اسلام علیکم دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ روڑا کبوتر کا پتھا کیسے نکالے ٹھیک ہے رولنگ نیسل کیسے بڑھائے تو چلی آج آپ کو میں دکھانے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم جو را کیسے لگتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی اپنے دو سو تین سو یا پان سو یا ایک ازار دو ازار میں جو را لیا ٹھیک ہے اس میں آپ اپنے بچہ نکلا اور بچہ پلٹی مارا یا نہیں مارا اس کا کوئی گرینٹی نہیں ٹھیک ہے اور میرے پاس بھی ایسا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تب میں آپ کو بتاتا ہوں اور میرے پاس جو پندرہ بیس جو را بریننگ ہے اس کا بھی میں آپ کو ابھی ویڈیو دکھاؤں گا کون کون سا ہے ٹھیک ہے پہلے میں یہ آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ میں نے جو را کیسے لگایا ہوں دیکھو ابھی ڈائمن ہے بلیک ڈائمن ہے دلچھاپ ہے دوب آجائے ٹھیک ہے ریڈ دوب آجائے دوسرا سلور ہے اور گولڈن ہے ٹھیک ہے بلیک سینڈی پیر بھیس ہے یہ سب میں نے جو را کیسے لگایا ہوں وہ میں آپ کو بتانا جاتا ہوں اس کا کن فارم رولنگ والا ہی بچہ نکلے گا ہوای فلٹر جمین فلٹر ہوای فلٹر جمین فلٹر وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ایک بات اس کی آٹھ نو گھنٹہ اڈان وہ نسل کی بات ہے ٹھیک ہے تو جو میں نے دس دس پندرہ پندرہ سال ہو گیا ہے جھوڑے کے لیے اور پانچ پانچ چھے سال سے تو میں نے جھوڑا کن فرم بھی نہیں کیا ہوں ٹھیک ہے ایسے میرے پاس جھوڑا ہے تو ابھی یہ بلیک ڈائمن کی بات کریں بلیک ڈائمن بھی ہمارے پاس پندرہ سال سے پڑا ہے ابھی تین چار سال سے میں نے اس کوئی نسل ایسی بنایا ہوں ٹھیک ہے آٹھ نو گھنٹہ اڈان بھی ہے پھول سپیڈ ہے دھو ملٹ میں وہ پینک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بند ہو جاتا ہے ہوای پھلٹر جیسا اور گراؤنڈ بھی رولر ہوتا ہے ٹھیک ہے بلیک ڈائمن کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا پانچ چھے سال مجھے لگایا ہے بلیک ڈائمن کا جھوڑا ابھی کن فرم کیا ہوں اس کو پانچ سال ہو گیا ہے ابھی ایک ایفی میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی کوئی ٹینسن نہیں ہے اس کا جتنا بھی پتھا لوں گا وہ اچھا ہی نکلے گا ہے ٹھیک ہے اور دلچھاپ کی رہی بات تو دلچھاپ بھی دس سال ایسے ہی پرا تھا ابھی پانچ چھے سال سے سات سال سے میں نے جھوڑا کن فرم کر لیا ہوں تو ابھی اس کا بھی جھوڑا میں ایسے ہی رکھا ہوں ایسے گرگر کے جتنے بھی جھوڑا ہے میرا میں ایسے چیک کرتا ہوں جو اچھا جھوڑا مجھے لگے وہ میں لے آتا ہوں مندرہ گاندی دام یا مانڈوی بھجگچ ٹھیک ہے وہاں سے میں لے آتا ہوں اور اس میں پتھا بھی اچھا نک Chen شکر جو اچھے کولٹی کا نکلتا ہے تو میں کچھ بھی نہیں کرتا ہو اس کا پٹھاچے کرتا ہوں اس کا بھی اچھا نکلتا ہے تو وہ میں شیلنگ کے لیے رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا پٹھا میں ہر جگہ شیل کرتا ہوں اس میں ہوتا ہے یہ ماں باپ�وی رولنگ کرتا ہے پورا breeding پر رولنگ کہتا ہے اور اس کا پٹھا رولنگ نہیں کرتا ہے تو ہمکو کال کرنا چاہیے کہ وہ میں لے آچھا ہے یا فیمیل اچھا ہے فیمیل دوسری لگاؤں ٹھیک ہے دوسری لگایا ہے میں نے پھر بھی وہ رولنگ بچا نہیں کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں جو دس پندرہ بیس جو رائے میرا اس کا پتھا نکلا ایک فیمیل وہ فیمیل میں اس میں لگائیں اس میں لگائیں تو کانٹینیو کانفرم رولنگ کرتا ہے بچا تو میں نے سب جو رائے ایسے لگایا ہوں ٹھیک ہے ڈائریک رولنگ ڈائریک رولڈر نسل نہیں بنتی ہے آپ کو دس پانچ دس سال یہ اسے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور جو مجھ سے بریڈنگ پیر جو لیتا ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرور نہیں ہے سب میرے پاس یہ کنٹینیو بنا ہوا ہے نسل سب کی سب نسل بنی ہوئی ہے جب میرے سے جو را لو پٹھے گا ایک یہ پٹھا لو ایک وہ پٹھا لو اس میں بھی جو را لگا تو کچھ فرق نہیں آئے گا پٹھے میں ٹھیک ہے وہ بریڈنگ پیر کا بچائن پٹھائن اس کی بات کر رہا ہوں ابھی سلور سلور کی بات کر رہا ہوں سلور جو رے کا پٹھا میں نے دیا تھا تین اجار میں ابھی یہ دیکھو دلشاپ ہے دلشاپ بھی بہت اڑان کا ہے اور اس کا پٹھا بھی بہت اڑان کا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں سلور جو رہا دیا تھا تین اجار میں چار پانچ مہینے پہلے کی بات ہے وہ بھائی کا ایک ویڈیو مجھ آیا پالن پرولا بھائی انیس بھائی ہے وہ مجھے بھیجا تھا سلور کی وہ بول رہا ہے کہ میری نسل آئے میں نے بولا بھائی ویڈیو بھیجو وہ ویڈیو بھیجا مجھے تو وہ بھائی بول رہا ہے ویڈیو کے اندر میں یہ دیکھو ہمارے گھر کی نسل تو اس بھائی کو کہنا چاہتا ہوں بھائی یہ نسل میری ہے ٹھیک ہے میل میں رنگ پین ہی ہوئی ہے اور میرے سے لیا ہے تین اجار میں میرے سے تین اجار میں لیا ہے اور میرے بنای ہوئی نسل ہے سلور وہ سلور نسل کون سی ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا ہوں گے ٹھیک ہے کہ یہ سلور نسل کون سی ہے اس کا ماں باپ میرے پاس پر آئے اور اس بھائی کو میں نے پتھا دیا تھا تین اجار میں لیکن میں اڈان نہیں کریا تھا پھر بھی اس کو بولا تھا کہ یہ رولنگ کرے گا آپ کے گھر پر آپ کو اڈان دینا پڑے گا تو وہ بھائی اڈان دیا ٹھیک ہے تو وہ اس کی گھر پر رولنگ کرتا ہے اب یہ دیکھو کتنا پتھا میرے پاس پر آئے سب کے سب سیل ہو گیا ہے اور کافی سارے پتھا تو ہیڈرابات سیل کر دیا ہوں میں نے ٹھیک ہے اور مومبئی بھی سیل کر دیا ہوں ابھی اس پتھے میں ایک بھی بٹھا بھی آئی لیبل میں نہیں ہے اور دوسرا ہے لوک میں پر آئے وہ سیل کا ہے لیکن بہت چھوٹا ہے ابھی ڈائمن سب سیل ہو گیا دلشاب کا بھی پتھا سیل ہو گیا ابھی چھوٹا پتھا ہے اس کا بھی آرڈ آ گیا ہیڈرابات سے اوڈیسا سے مومبئی سے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھو یہ بریڈنگ پیر بریڈنگ پیر ہے اس میں بلیک ڈائمن کا پتھا ہے دیکھ لیں سب میں الگ الگ پتھا ہے ٹھیک ہے اور جو جس کے نیچے میں پتھا رکھتا ہوں وہ اس کا نہیں ہوتا ہے یہ دوسرے کا ہوتا ہے مطلب دوسرے کا دیکھ دیتا ہوں اور بلیک ڈائمن ہے یہ سب کا اندہ میں اس میں گھما دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ ایک دو مہینے میں وہ تین چار بچہ پانچ بچے چھے بچے نکل آتا ہے اس لیے تو یہ سب بریڈنگ پیار کے پٹھے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی بیٹھے ہیں سب بریڈنگ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اس میں خراب بچہ نہیں ہے کہ یہ رولنگ نہیں کرے گا نہیں کنٹینیو رولنگ کرے گا سب بچہ یہ یہ سب ویڈیو دیکھیں سب کے سب اب یہ دوسرا میں دوسرے کا جو اندہ ہوتا ہے دوسری جو رہی ہے یہ اس میں جو اندہ ہوتا ہے وہ اس کا میں وہ پھیک دیتا ہوں اور دوباج جتنے بھی بریڈنگ ہے سب کا میں اندرے اس میں رکھ دیتا ہوں یہ بھی ہمارا بریڈنگ پیار ہے اس میں بھی چوٹی والا آئین اور دوباج اس کا پٹھا ہے اس میں دوباج کا پٹھا ہے میرا اس میں بلیک ڈائیمن کا بٹھا ہے یہ سلور کی بات کر رہا ہوں یہ سلور تھا اس کی بات کر رہا ہوں میں اس کا پٹھا میں نے دیا تھا تو ابھی وہ بھائی بول رہا ہے کہ میری گھر کی نسل ہے بھائی ایسی نسل کبھی آپ کو ملے گی بھی نہیں ٹھیک ہے آئی اس میں بچہ نکلو اور آپ کے گھر پہ اڑاو اور ویڈیا بناو اور بولو یہ میری نسل ہے یہ ڈائیمن کا بچہ ہے اس میں ایک دلچاپ کا ایک بلیک ڈائیمن کا یہ ریڈ میل کا ہے اور ایک کل دھوم میں بھی میل ہیں وہ پلٹی والی اس کا پٹھا ہے یہ دھونوں کے دھونوں دوباج کا پٹھا ہے ہمارا فیوری دوباج ڈائیمن کا پٹھا ہے سب کے سب میں نسل ایسا ہی نکالتا ہوں بھائی کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گا نسل میں کیونکہ اس میں محنت بھی میں نے اتنا کیا ہوں محنت اور اس میں پیسہ بھی اتنا خرچ کیا ہوں بھائی میں نے ٹھیک ہے پانچ آج آج دس ہزار میں میں نے ایک ایک کبوتر لیا ہوں اس میں پٹھا نکالا ہوں اس میں فیمیل الگ الگ لگایا ہوں ایسے کر کر آج میں اتنا کبوتر بچہ نکالتا ہوں ایک مہینے میں پچاس کبوتر کا پچاس بچے نکلتے ہیں میرے لوپ میں ٹھیک ہے اور سب کے سب میں سیل کر دیتا ہوں ابھی یہ پہلے آئے دلچاپ ابھی نہیں پہلے آئے بلک ڈیمین یہ دلچاپ اب یہ بریڈنگ جو رہا ہے دیکھنا دوسرا جو رہا ہے یہ دو باج کا ہے میرا پورا نوارا بلک تھا نس کا بچہ ہے دو باج کا دو باج ہے یہ دو باج کا پٹھا ہے ابھی یہ دلچاپ کا پٹھا ہے یہ سیل کرنے نہیں ہے یہ بریڈنگ پہ رہا ہے اس کا پٹھا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جیتنا بھی ویڈیو آتا ہے سب کا پٹھا آپ کو مل جائے گا یہ وائٹ سینڈی پیئر پیس میں وہ گولن میں بچہ تھا وہ پیئر پیس میں وائٹ والا یہ اس کا پٹھا تھا سب کے سب اچھی کبوتر ہے بھئی سب کے سب پھول گرینٹی بھالے پندرہ بچ دن ایک مہینہ آپ کے گھر پہ اڑاؤ اور پھول رولنگ کرنا سکھ جائے گا بھئی ابھی جو ایک ایک بار لینڈ وہ اس کے بعد دو دو تین دن بار لے چکا ہے اور یہاں بھی خود چلنے پہ یہاں پہ آتا ہے لوگ ٹھیک ہے ابھی بھئی کبوتر دو کبوتر دو اور کبوتر دکھاؤ تو ایسے بھی یہ چل کر ہمارے گاؤ آتا ہے ہمارے گھر پہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بریڈنگ پہ رہا ہے دل چاپ جنگلی دو بچ یہ بھی بریڈنگ پہ رہا ہے اسے لوگ آیا ہے ہائیدر آباد جتنا بھی آپ کو میں نے کبوتر دکھا ہے ان سب بریڈنگ پہ رہا ہے اور میں نے کیسے جھوڑا لگاتا ہوں وہ آپ سکھ لے نا اس میں اور ایسے آپ جوڑا لگا ہوگے تو آپ رولر کا سوک پورا ہی کرو گے ٹھیک ہے یہ رہا سلور اس کا پتھا میں نے دیا تھا ایک بھائی کو ابھی وہ بول رہا ہے یہ ہماری بنائی ہوگی نسل ہے ٹھیک ہے ابھی یہ نسل میں نے بھی لیا تھا لیکن وہ جوڑا الگ الگ تھا ایک بچہ الگ تھا ایک بچہ الگ نہیں کر جاتا ایک رولنگ کرتا تھا ایک نہیں کرتا تھا لیکن اس کو صحیح میں نے کیا ہے یہ بھی جوڑا سلور کا ہے یہ بھی الگ نسل کا ہے یہ بھی الگ نسل ہے اس کا بھی جوڑا لگا ہے میں نہیں ہوں ٹھیک ہے تو ایسے کر کر کے ہم یہ کبوتر سب ہمارے پاس رکھا ہوں چن چن کے ٹھیک ہے تو ابھی بھی میرے پاس ڈیٹسو کا بوتر ہے بھائی سب کے سب رولر کا بوتر ٹھیک ہے تو ابھی چینل کو کرو سسکرائب یوڈیو کو لائک کرو جس بھائی کو پسنا ہے وہ کومنٹ کر سکتا موسیقی